عزیز مامتی سے بندوالے ہی ناچ گانا ہوتا رہا دابری مسجد ہم تجھ سے عزان کے انہی دوار کب بنیں گے ہم اپنی مسجدوں کی عزان کی حفاظت نہ کر سکے اپنی مسجدوں کی مسلح کی حفاظت نہ کر سکے ممبر کی حفاظت نہ کر سکے محراب کی حفاظت نہ کر سکے ہم نے اپنی مسجدوں کا اپنے ہاتھوں سے دھایا اپنی مسجدوں کا خطل کیا اپنی مسجدوں کا خون کیا اِنَّمَا يَعْبُرُ مَسَاجِدَ اللَّهُ من آمن باللہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا مجید کی آبادی ہے نماز پڑھنا علاوہ کرنا مجید کی آبادی ہے کتنے مسلمان فجر میں السلام و خیروں من النوم کی آواز سن کر حالت جنابت میں والی بیمی کو چھوڑ کر مجید کی طرف رکھ کرتے ہیں بابری مجید ہمیں ناف کرنا جو مسلمان اپنے محلے کی فجر کی دو رکاس سے صبح کو مجید کو آباد نہ کر سکا وہ آیودیہ کی طرف آئے گا وہ فجر آباد کی طرف آئے گا وہ آجودیہ کی طرف آئے گا وہ ممبر و محراب سے نجاست کی چیزوں کو ہٹائے گا وہ وہاں کے ممبروں سے وہاں کے میناروں سے آدان کی گون لگوائے گا بابری مجید ذرا انتظار کرنا امت کی مائیں جب صلاح و دین ایوی کو جنم دیں گی بابری مجید معاف کرنا امت کی مائیں جب ٹیپو سلطان شہید کو جب دمارہ جنم دیں گی بابری مجید ہجڑے بن چکے ہیں نوجوان بابری مجید امت کے نوجوان دولت کے پجاری ہو چکے ہیں مال کے پجاری ہو چکے ہیں وفے سسٹر میں کتے سوبروں کی طرح انہیں کھانوں سے پرست نہیں عورتوں کے غلام بن چکے ہیں ان کے حیث و نفاس کے کپڑے دھونے سے جب پرست ہوگی بابری مجید ہم تیرے بارے میں سوچیں گے جو روح کی غلامی سے جب پرست ہوگی بابری مجید معاف کرنا ہم تیرے بارے میں سوچیں گے اے بابری مسجد دکان کی غلامی کا تاؤ اور دولت اور مان کی غلامی کا تاؤ جب ہمارے گلے سے نکلے گا بابری مسجد ماف کرنا ہم تیرے بارے میں سوچیں گے بابری مسجد امت کے نوجوان ہجڑے پن سے جب توبہ کریں گے ہم تیرے بارے میں سوچیں گے بابری مسجد جب امت کے نوجوانوں میں خالد بن مریض کی شجاعتیں پیدا ہوگی ہم تیرے بارے میں سوچیں گے تب تک ہمیں معاف کرنا بابری مسجد ہمیں محمد بن قاسی اور محمود غزبی کے اوسطاق اوسطاق والے نوجوان جب تک ہماری ماں اپنے کوپ سے جرم نہیں دے گی تب تک ہمیں معاف کرنا تو خدا کی عدالت میں کھڑی ہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ تو اپنے خون کے آنسو رو رہی ہے تو ماتن کر رہی ہے ہمارے گھر میں خدہ پہشاف کر دے ہمارے گھر میں سبر پانہ نہ کر دے ہمارے گھر میں جادور گزنگی کر دے ہم اپنے گھر کو پاک کرنے کی کوشش کر دے بابری مسجد پاک کرنا کہ شرکی نجاست سے تو آنود ہو چکی ہے گبر کی گھنگی سے تو آنود ہو چکی ہے تو خدا سے دعا کرنا ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے ہمارے ہاتھوں میں وہ قوت دے جو خانوی سے ولید کی طاقت جو عمران و ستداد کی طاقت جو حضرت بیبو سلطان کی طاقت حضرت محمود غزبی کی طاقت حضرت محمد بن خاشم کے شجاعت کے جزوے ہمارے نویمانوں کے اندر آ جائے ہمیں کب پرست ہے دنیا سے ہمیں کب پرست ہے زمین کی دلالی سے ہمیں کب پرست ہے جورو کے غلاموں سے ہمیں کب پرست ہے نابری مسجد تو اللہ کی عطالت میں کھڑے ہو کر کٹے رہے میں کھڑے ہو کر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان ہے تو رو رہی ہے تو گر گڑا رہی ہے تو امب کو فریاد کر رہی ہے ہے کوئی جو مجھے نجاست سے پاک کرے ہے کوئی جو مجھے گندگی سے پاک کرے تو قرآن کی آیت پر نہیں ہے اِنَّمَنْ مِشْرِقُونَ النَّجَتْ وَلَا يَقْرَمُ الْبَسْكِدَ الْحَرَامُ وَادَا آنگِنِ الْبَازَا یہ مشرک نہ پاک ہوتا ہے آج کے بعد وہ پاک جزا سے اندر نائیں مابر مدید اب نے پتا ہے کہ تو پریاد کر رہی ہے انتاہینا بیٹیا لِتَّائِ فیدہ فلاکِ فیدہ دوار روپے ہی سجود کہ ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام نے کعبے کو جب تعمیر کیا یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ان کو تم پاک رکھنا صاف رکھنا اے مولا ہمیں پاک کر دینا ہم جو روپے پیچھے پڑھ گئے ہم دولت کے پیچھے پڑھ گئے ہم روپیوں کے پیچھے پڑھ گئے